لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زکاة ہم کسے دے سکتے ہیں کسے نہیں دے سکتے یہ بھی جاننا ضروری ہے اپنے ماں باپ کو یا اپنے دادہ دادی کو یا اپنے نانا نانی کو زکاة نہیں دے سکتے اپنی اولاد کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن آپ بہتر دھیان سے سنیے گا کہ ماں باپ کو زکاة کا محتاج نہ سمجھو اللہ یہ کہتا ہے ماں باپ کو تو ویسے ہی بہت دیتے رو اولاد کو تو ویسے ہی بہت دیتے رو اولاد کو زکاة کا بھیکاری نہ سمجھو ہاں اگر بہو بیٹا بھی کمزور ہے مستحق ہے تو بہو کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں بیٹے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ کی بیٹی غریب ہے تو آپ داماد کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں بیٹی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں اگر کسی کی سوتیلی ماں ہیں اس کو دے سکتے ہیں اگر کوئی سوتیلہ باپ ہے اس کو دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے اگر کسی نے شادی کری اور اس کی عورت کی پہلے کی اولاد ہے اس کو دے سکتے ہیں بیوی کی اولاد کو دے سکتے ہیں شوہر کی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ریایت رکھی ہے لہذا جب زکاة آپ دے رہے تو نیت ہونی چاہیے کہنا ضروری نہیں ہے بتانا ضروری نہیں ہے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہے نیت ہونی چاہیے کئی دفعہ عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں تو زیور جب بنواتے ہیں تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے جب بیچنے بزار میں جائیں گے تو اس کی قیمت الگ ہے جب بزار میں جو چیز آپ بیچنے جائیں گے اس کی ویلیو پہ زکاة ہے کسی کا پلوٹ ہے کسی کا مکان ہے کسی کا کپڑا ہے کسی کے پاس زیور ہے جب آپ اس کو بزار میں بیچیں گے تو بیچنے کے وقت جو ویلیو ہے جو قیمت ہے اس کی زکاة ہے جب آپ نے خریدی تھی اس وقت کی زکاة نہیں ہے موسیقی